بسم اللہ الرحمن الرحیم آئیم محمود نیادی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج اپنے موجز ویورز کو 53 سال پہلے کا ایک واقعہ سنانا ہے اور آپ نے ڈاٹ کنیکٹنگ کرنی ہے کہ یہ بدقسمت ملک 53 سال کے بعد بھی کہاں پہ کھڑا ہے 53 سال میں دنیا میں کیا ہوا دنیا کہاں پہ پہنچی لیکن یہ واقعہ سن کے آپ نے موجود حالات کا اندازہ کرنا ہے اس کے بعد کارکنوں میں مایوسی پھیلائی جا رہی ہے کبھی کہا جاتا ہے کور کمیٹی میں پی ٹی آئی کی اختلاف ہے سیاسی کمیٹی میں اختلاف ہے اس پہ بات کریں گے منصور علی شاہ کو فارق کرنے کا پرورام ہے کہ منصور علی شاہ کو فارق کیا جائے کس طرح اور ایک جو ہے وہ خواب دیکھا تھا نواز شریف نے کہ وہ اپنے آپ کو امیر المومنین ڈیکلیئر کر دیں لیکن اب اس کو عملی جامع پہنانے جا رہے ہیں اونوریبل چیف آف آرمی سٹاف جنرل آسیم منیر صاحب ان آئینی طرح میم کے بعد وہ امیر المومنین ہوں گے اور وزیراعظم صدر بقائے سارے جو ہے یہ ہرکارے ہوں گے اور درباری ہوں گے اس کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ کل ڈیٹا شیئر کیا پی ٹی ایم نے پختون تحفظ مومنٹ میں وہ تو بہت لمبا چوڑا تھا لیکن میں نے اس میں سے ایک جو ہے جو ان کا ڈیٹا تھا ان میں سے صرف ایک پارٹ سامنے رکھا ہے وہ یہ کہ سات ہزار آٹھ سو ایسی خواتین پختون خواتین ہیں جن کو ابھی تک یہ نہیں پتا کہ وہ کسی کی بیویاں ہیں یا کسی کی بیوائے ہیں مطلب یہ کہ ان کے جو خاوند ہیں وہ لا پت ہیں وہ اس بات کو بھی کنفرم نہیں کر سکتی کہ ان کے خاوند کہیں پہ مارے گئے یہ شہید ہو گئے وہ شادی کر لیں اور یہ بھی نہیں پتا کہ ان کے خاوند زندہ ہیں تو کہاں پہ ہیں کس کی قید میں ہیں وہ لا پت ہیں تو یہ ایک انتہائی خوفناک اور خاص کر ایک اسلامی معاشرے میں ایک اسلامی سوسائٹی میں کہ وہ نوجوان یا جوان خواتین جن کو یہ نہیں پتا کہ ان کے خاوند زندہ ہیں یا ان کے خاوند مر گئے ہیں کہ وہ دوبارہ شادی کر لیں یہ صرف ایک بہت کچھ پی ٹی ایم نے اپنے ڈیٹے میں شیئر کیا ہے لیکن صرف یہ بات آپ کے گوشت گزار کرنی تھی کہ آپ ایک مسلمان سوسائٹی ہونے کے ناتے اس پہ سوچیں کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے اس کے بعد جس طرح میں نے کہا یہ آئینی ترہمیم آئینی ترہمیم آپ سن رہے ہیں نا یہ کوئی سمپل آئینی ترہمیم نہیں ہے یعنی سامنے جو بات ہے کہ جی وہ کالی فائدی سے کوئی ایکسٹینشن دے دی جائے ججوں کی جو عمر ہے وہ بڑھا دی جائے سرکاری ملازموں کی عمر بڑھا دی جائے یہ یقین کریں کہ ایک ایسا طویل اور نہ ختم ہونے والا مارشل لوہ ہے جس میں اب چیف آف آرمی سٹاف فلال جو ہیں وہ جنرل آصف منیر صاحب آصف منیر صاحب وہ امیر المومنین کا درجہ اختیار کر لیں گے تمام طرح جو اختیارات ہیں وہ ان کی ذات میں مرتقض ہوں گے پارلیمنٹ ربر سٹیمپ ہوگی وزیر اعظم جو ہے وہ نوکر ہوگا صدر نوکر ہوگا اور جو الیکشن ہوں گے وہ انشاءاللہ تعالی بیزن اللہ اس طرح ہوا کریں گے جس طرح کے آٹھ فروری کو ہوئے کیونکہ اب انہوں نے نئے رستہ دیکھ لیا ہے فارم فورٹی سیون والا تو میری گزارے یہ ہے کہ اب اگر الیکشن ہوتے ہیں اور اسی سسٹم کے تحت ہوتے ہیں تو آپ نے تکلیف نہیں کرنی کہ آپ جا کر ووٹ ڈالیں لائنوں میں لگے انگوٹھے لگائیں اور جو ہیں اپنے ٹائمز آئے کریں کیونکہ ان آئینی ترمیم کے بعد جو ہے وہ آہ نائنٹین ففٹی ایٹ انیس سو اٹھاون کا جو مارشل لوہ تھا تو اس میں عیوب خان جو ہے وہ گھنٹہ گھر تھے تمام راستے ان کی طرف جاتے تھے وہ پارلیمنٹ تھے وہ عدلیت تھے وہ حکومت تھے وہ مقنط تھے وہ سب کوئی تھے اور انہوں نے ایک اور کام کیا کیا تھا کہ جتنے بھی ناپسندیدہ بلکہ تقریبا سارے جو ہے وہ سیاستدانوں کو ان پر پابندی لگا دی تھی ایک قانون تھا ایبڈو ایبڈو کے تحت انہوں نے جو ہے وہ پابندی لگا دی تھی اور کوئی مخالف میدان میں نہیں چھوڑا تھا تو اب یہ جو آئینی ترمیم ہیں ان کی آڑ میں تمام کے تمام جو اختیارات ہیں وہ چیفہ واروی سٹاپ کو دیے جا رہے ہیں کہ پہلے جی وہ تانہ دیا جاتا تھا کہ آپ پولٹیکس میں جو ہے نا وہ شرکت کرتے ہیں اب پولٹیشنز کو کام نہیں کرنے دیتے تو انہوں نے کہا کہ یہ جو تکلف ہے یہ جو درمیان میں پردہ ہے یہ جو چلمن ہے اس کو ہٹایا جائے اور تمام کے تمام جو اختیارات ہیں وہ چیف صاحب کے پاس ہوں اور یہ جو آپ اعتدار دیکھتے ہیں ان کی ٹوٹل اوقات ہی اتنی ہیں نا ان کا کوئی نظریت تو ہے نہیں ان کا کوئی منشور تو ہے نہیں ان کا جو منشور ہے وہ سرکاری گاڑیاں ہیں سرکاری تنخائیں ہیں سرکاری وسائل ہیں اور ٹرانسفرز ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے نا وہ اپنے علاقوں میں تھانہ داروں کے ذریعے اپنے مخالفین کو جو ہے وہ دبانا ہے یہ ان کی کل اوقات ہے کیونکہ یہ نظریہ اور منشور والے لوگ تو ہیں نہیں آپ کے قور حیران کون بات بتانی تھی یعنی اسی سے ریلیٹڈ کہ پی ٹی آئی پر اب تک یعنی جب سے یہ کلیش ہوئی ہے امران خان گئے ہیں امران خان کے جانے کے بعد سے لے کر آج تک جو ڈیٹا سامنے آیا ہے کہ ٹوٹل پچاس ہزار مقدمات وہ ریجسٹرڈ ہو چکے ہیں پی ٹی آئی پر یعنی اس میں امران خان شامل ہیں امران خان کی بہنیں بیوی سارے کارکون لیڈرز ملا کے وہ پچاس ہزار مقدمہ وہ پی ٹی آئی پر درج ہو چکا ہے ایک اور آپ کو خبر دینی تھی وہ یہ کہ بجائے اڈیالہ جیل منتقل کرنے کے امران خان کی بہنوں کو جیلم منتقل کر دیا گیا ہے یعنی اب وہ کلہ ان کا ایک قدم اڈیالہ میں ہوگا ایک قدم جو ہے نا وہ جیلم میں ہوگا اور یہ اسی طرح پنگ پونگ جاری رہے گا اس کے علاوہ شنگائی تعاون کونفرنس اس میں جو افراد آ رہے نا تو وہ جو افراد وہ امران خان کے ٹکھنے کے برابر بھی نہیں ہیں یعنی امران خان کو اندر رکھ کے اور اسلام بہت کو ایسے سجایا جا رہا ہے جیسے ہم جو ہے نا بلکہ سجایا گیا ہے جیسے ہم دنیا کو کرزے دیتے ہیں برحال ان میں جو بندے آ رہے ہیں ان کی کوئی ورث نہیں ہے امران خان کے سامنے برحال ان کی کوئی ورث نہیں ہے اگر امران خان باہر ہوتے تو وہ اپنی فیملیز کے ساتھ امران خان کے ساتھ سیلفی لیتے لیکن ان کا پروگرام یہ ہے کہ امران خان کو اندر رکھا جائے امران خان سے ملاقات نہ کرنے دی جائے اور ملک میں اتجاج ہو ملک میں شور شرابہ ہو کیونکہ یہ جو تصاد یہ پیداواری تصادم کی ہیں زیا صاحب نے جو ہے وہ پہلے پیپلز پارٹی کے مقابلے میں ایم کے او ایم کھڑی کی پھر نواز شریف کی پشت پہ ہاتھ پھیرا زیا صاحب نے یہ پیداواری تصادم کی ہیں کہ پیپلز پارٹی کا مقابلہ کرنے کے لیے لیکن نواز شریف نے جس طرح سیاست کی وہ آپ کے سامنے ہیں تو بہرحال جو ہے وہ یہ جو آئینی ترمیم ہے میں نے کہا آپ کو واضح طور پر بتا دوں آپ سن رہے ہوں گے مختلف طریقوں سے آئینی ترمیم یہ کوئی عام ترمیم نہیں ہے اور یہ بھی آپ کو بتا دوں اب آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ فارم فورٹی سیون کس لیے تقسیم ہوئے تھے اگر یہاں فارم فورٹی فائی والی حکومت ہوتی تو وہ قطعی طور پر یہ نہ کرتی یہ پہلے پلان تھا کہ فارم فورٹی سیون کے تحت پپٹ لانے ہیں اور جو ہے نا وہ کٹ پتلیاں لانی ہیں لالچی لانے ہیں کرپٹ لانے ہیں چور لانے ہیں دو نمبر لانے ہیں جو ہمارے سامنے بات نہ کر سکے اور پھر اس کے اس سے جو ہے وہ آئینی کور لینا ہے جو کچھ اب تک ہم کر چکے ہیں اس کو آئینی کور دینا ہے اس کو قانونی کرنا ہے حلالہ کروانا ہے ان سے جو ہے کیونکہ یہ خود دو نمبر ہیں تو ان سے حلالہ کروانا ہے تو بہرحال آئندہ آنے والے دنوں میں اگر یہ ترمیم منظور ہو جاتی ہے تو آپ کے جو چیف ہوں گے وہ امیر المومنین ہوں گے اور میرا خیال ہے بولنا اور لکھنا بھی وہ لازمی قرار پائے گا اس کے بعد ہم آتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے کارکنوں میں وہ یہ جو بھومپو ہیں یہ روزانہ مایوسی پھیلا رہے ہیں میں آپ کو کئی دبعہ بتا چکا ہوں کہ پی ٹی آئی کا مطلب ہے عمران خان اور عمران خان کا مطلب ہے پی ٹی آئی اس میں کوئی لیڈر مانی نہیں رکھتا اس میں جو ہے نا کوئی ایم این اے کوئی سینٹر کوئی مانی نہیں رکھتا عوام اور عمران خان کا جو رشتہ ہے وہ اٹوٹ ہے عمران خان جو محبت کرتے ہیں وہ عمران خان سے کرتے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ آٹ فروری کو ان خمبوں کو جو ووٹ پڑے خمبوں کو جو آپ گھر سے نکلنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو کس کے نام پہ لوگوں نے ووٹ دیا عمران خان کے نام پہ اب یہ کمپرومائزڈ ہیں ڈرے ہوئے ہیں باہر نہیں نکلتے ڈانگل لگیں گی یا پرچے ہوں گے پہلے ابھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ پچاس ہزار پرچہ ہو چکا ہے تو کیا ہوا تو بہرحال یہ کارکنوں میں مایوسی پھیلائی جا رہی ہے کارکن بہرحال عمران خان کی جو ہے وہ اس میں قیادت میں متحد رہیں اور عمران خان کیا کہتے ہیں جب بھی وہ سامنے آتے ہیں ہاں ان پر پریشانی کے دن ہیں طبیعت ان کی خراب ہے ان پر پابندیاں بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں بقول عمران ریاض خان انہیں ورزش نہیں کرنے دی جا رہی کینٹین سے ان کو چائے نہیں دی جا رہی اس پر پابندی ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو روزانہ صفائی ہوتی ہے تو عمران خان کے سہل کی صفائی بھی نہیں کی جا رہی اور اس پوری بیرک کی صفائی نہیں کی جا رہی تاکہ کوئی بندہ ادھر نہ جائے اور وہ عمران خان کے ساتھ بات نہ کر لے تو بہرحل یہ کارکنوں میں مایوسی پھیلانے کے ٹیکٹکٹس ہیں روزانہ آ جاتے ہیں جو ٹی وی پہ حکومتی وزراء ہیں اور وہ رنگ برنگی جو ہے وہ باتیں کرتے ہیں دھمکیاں دیتے ہیں اب یہ کریں گے اب ریاست کی طاقت سے کچل دیں گے میں نے آپ کو کہا تھا کہ ایک منٹ میں اس کا حال نکل سکتا ہے جس دن جلسہ اسلام بات کا منصور کرانا تھا تو صبح سات بجے جو ہے وہ آدم سواتی کو جیل میں لے گئے ابھی بھی وہ کسی کی ملاقات کرا دیں وہ عمران خان سے مل لیں بے شاک عمران خان کی بہن سے کرا دیں اللہ اللہ خیر صلی اللہ لیکن یہ تو سادم چاہتے ہیں میں نے کل بھی ذکر کیا تھا کہ لگتا ہے کوئی اور سائفر آیا ہے اور اس سائفر میں کہا گیا ہے کہ چین سے دور رہو چین کے ساتھ زیادہ پینگیں بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے بہرحال جو ہے وہ کارکنوں میں مایوسی جو پی ٹی آئی کے کارکن ہیں گرنب پوروالی اپیسوڈ ہو گئی پھر اس کے بعد جو ہے وہ کمیٹی کا اجلاس ہو گیا سیاسی کمیٹی کا یا کور کمیٹی کا تو کارکنوں کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہ لمبی جنگ ہوتی ہے اس میں اونچ نیچ آتی رہتی ہے دو قدم پیچھے ایک قدم آگے یہ ہوتا رہتا ہے منصور علی شاہ کو کس طرح روکا جا رہا ہے ان کو ڈر یہ ہے اور یہ مو سے کہہ چکے ہیں خاج آصف کہتے ہیں کہ اگر منصور علی شاہ آ گئے تو وہ الیکشن کا آڈٹ کریں گے اگر وہ الیکشن کا آڈٹ کریں گے تو یہی رنگ باز یہ پچاس ہزار کی لیڈ سے جو ہے نا وہ رہانہ ڈار سے ہارا ہوا ہے نواز شریف ہارا ہوا ہے اس کی بیٹی ہاری ہوئی ہے سارے ہارے ہوئے ہیں آپ کو بتایا کہ لہور میں ایک سیٹ لی ہے اور وہ سیٹ تھی شباز شریف کی باقی سارے ہارے ہیں حمزہ شباز بھی ہارے ہیں ٹوٹل ہیں انہوں نے سترہ سیٹیں لی ہیں یہ جو ہے نا کوسٹر پارٹی ہے یہ کیری ڈبا پارٹی ہے اور پہنچانے والوں نے کہاں پہ پہ پہنچا دیا برحال منصور علی شاہ کا راستہ کس طرح روکا جا رہا ہے اب یہ تین یا پانچ ججوں کا پینل بنا رہے ہیں بلکل آرمی چیف کی طرح کہ چار پانچ جرنیلوں کا نام آتا ہے اور جس کی مرضی ہوتی ہے اس کو جو ہے نا وہ وزیر آزم وہ چیف بنا دیتا ہے اب یہ کہہ رہے ہیں کہ تین یا چار لوگوں کا پینل آئے گا یعنی اس میں سے جو پارلیمانی کمیٹی بنائی جا رہی ہے جس میں حکومت کی تعداد زیادہ ہے وہ چیف بنائیں گی پہلے ہوتا تھا کہ سب سے جو سینئر جج ہوتا تھا وہ آٹومیٹک چیف جسٹس بن جاتا جس طرح عمرتہ بندیال گئے قادی فائدی سے سب سے سینئر تھے وہ چیف بن گئے کسی کو کوئی ضرورت بھی نہیں پڑی اب حکومت کہہ رہی ہے کہ چوبیس اکتوبر کو منصور علی شاہ کا نوٹفکیشن جاری کریں گے پچیس کو قادی فائدی سے کا آخری دن ہے اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ جب جسٹس قادی فائدی سے نے چیف جسٹس بننا تھا تو تین میں نے پہلے نوٹفکیشن کر دیا گیا تھا کہ کسی کو کوئی شاک نہ رہے اور منصور علی شاہ کے لیے آدم ندیر تارڑ کہہ رہا ہے کہ چوبیس اکتوبر کو ہم جو ہے وہ نوٹفکیشن کریں گے کیونکہ بد نیت ہیں پوری کوشش کر رہے ہیں یعنی یہاں تک آ جا رہا ہے کہ قومی سمبلی اور سینئٹ سے کیمرے تک ہٹایا جا رہے ہیں کہ وہ بس وہ جو ہے نا کھلی والی ہو جائے کہ ووٹ گنے نہیں گنے کتنے حق میں پڑے کتنے حق میں نہیں پڑے بالکل ہی بدماشی ہے نا بدماشی ہے کیمرے ہٹایا جا رہے ہیں کہ آئینی ترمیم اور پھر آئینی ترمیم کا میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ اصل مقصد کیا ہے آئینی ترمیم کا ان کو لائے کیوں گیا یعنی یہ ساری بات میں نے آپ کے سامنے راکھ دی یعنی آپ کہا جا رہے ہیں کہ کیمرے بھی نہیں ہوں گے اور گلتی بھی نہیں ہوگی مبارکہ 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 یہ کرنے جا رہے ہیں یہ جو ہے نا وہ تو تین یا چار بندے ان کا نام بھیجا جائے گا ان میں سے ایک چیف جسٹس بن جائے گا اور اس میں نہ منصور علی شاہ ہوں گے نہ جسٹس منی بختر ہوں گے ہاں امین الدین خان بن سکتے ہیں یا جو وہ ففٹی ففٹی ہیں یا یا فریدی ان کا جو ہے وہ پتہ نہیں چلتا ایک صحابی تھے حضرت ہنزلا وہ گلیوں میں ہر وقت کہتے پھرتے تھے کہ میں منافق ہو گیا میں منافق ہو گیا میں منافق ہو گیا تو باقی صحابہ نے پکڑ کے پوچھا کہ تم یہ کیوں کہتے ہو تو حضرت ہنزلا نے فرمایا کہ جب میں رسالت ماب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ہوتا ہوں تو میری اور کیفیت ہوتی ہے جب بیوی بچوں کے پاس جاتا ہوں تو اور کیفیت ہوتی ہے یا یا فریدی جو ہے نا وہ اگر حکومتی کیس سننے پہن تو ان کی اور کیفیت ہوتی ہے مخالفین کا کیس سننے تو اور کیفیت ہوتی ہے تو بہرحال یہ وہ درمیان درمیان میں ان کا چاند زیادہ بن رہا ہے کہ یہ شاید چیف جسٹس بن جائیں منصور علی شاہ کا راستہ روکنا ہے کیونکہ ان کو ڈر ہے کہ وہ کیس سنیں گے وہ الیکشن دھاندلی کا کیس سن سکتے ہیں وہ اس کے علاوہ الیکشن کا آڈٹ کروا سکتے ہیں بلے کا نشانتہ ہے جو ہے وہ کیس سن سکتے ہیں یعنی کسی کی سائی نہیں لے وہ انصاف اور ان کو لگتا ہے مجھے تو نہیں لگتا آپ کو لگتا ہوگا مجھے تو نہیں لگتا یعنی آپ دیکھ رہے ہیں جس طرح اس ملک کا مول ہے مجھے نہیں لگتا کہ منصور علی شاہ کو یتنے مات چو مین ہوں گے لیکن حکومت کو لگتا ہے وہ چونکہ بدنیت ہیں اور لوگوں کی داڑی چور کی داڑی میں تنک ہوتا ہے ان کی جو ہے نا داڑی میں جنگل ہے چوری کا تنکوں کی بجائے تو ان کو لگتا ہے کہ منصور علی شاہ ایسا کریں گے مجھے تو نہیں لگتا مجھے تو آپ کوئی خیر ایسی امید نہیں رہی اب جو میں نے آپ کو خاص بات بتانی تھی اور آپ کو یہ میں نے جو ہے نا وہ یہ ہے جی کون کیسے گیا بڑی دلچسپ ہے اگر کہیں سے مل جائے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کون کیسے گیا یہ قید آدم سے لے کر اور اب تک یہ بک ہے اس میں سے میں آپ کو ایک چھوٹا سا پیراغر آپ نے ڈاڈ کنیکٹنگ کر لینی ہے اس نے ترپن سال میں کیا سیکھا کیونکہ میں آپ کو انیس سو اکتر کا واقعہ سنانے جا رہا ہوں کہ ترپن سال میں دنیا کا آن گئی اور ہم نے کیا سیکھا اس پہ آپ نے غور کرنا ہے ذرا ایک ایک لفظ پہ غور کرنا ہے پچیس اور چھبیس مارچ کی درمیانی رات ایک بجے فوج نے کرنل زیڑے خان اور میجر بلال کی نگرانی میں مجیب و رمان کی رہشگاہ کی طرف مارچ کیا اور ہیشگاہ کے باہر عوامی لیگ کے مسلح محافظوں کی تیار کردہ چیک پوسٹ کو راکٹ لانچر سے اڑا دیا مجیب و رمان اطلاع پا کر ایک کمرے میں گھس گئے ان کے ملازمین نے کمرے کو تعلہ لگا دیا جسے میجر بلال نے فائر کر کے توڑ ڈالا فوجی کاروائیوں کے قریبی ذرائع کے مطابق جب فوج شیخ مجیب و رمان کے گھر پہنچی تو مجیب کے گھر کے باہر تین مسلح گارڈز موجود تھے ان میں سے ایک نے فائرنگ کی جسے کابو کر لیا گیا یہ ذہن میں رکھیں الیکشن ہو گیا ہے مجیب و رمان الیکشن جیت چکے ہیں یہ اس کی بات کی کاروائی ہو رہی ہے ذرا ڈالٹ کنیکٹنگ کرنی ہے امران کے ساتھ جی مجیب کے گھر کے باہر تین مسلح گارڈز موجود تھے ان میں سے ایک نے فائرنگ کی جسے کابو کر لیا گیا باقی دو نے اتھیار پھینک دیئے شیخ مجیب الرمان جہاں موجود تھے وہاں تعلیٰ لگا ہوا تھا تعلیٰ توڑ دیا گیا شیخ صاحب سے کہا گیا کہ وہ فوج کی حراست میں ہیں چنانچہ وہ بلا تعمل ساتھ چل دیئے اور انہیں فوج نے اپنی گاڑی میں بٹھا لیا جبکہ خاندان کے دیگر افراد کو کچھ نہیں کہا گیا یہ پیراگراف سننے والا ہے یہ والا اور آپ نے ڈاٹ کنیکٹنگ کرنی ہے شیخ مجیب الرمان کو بطور وزیر آدم قبول نہ کرنے والی قوتوں نے زمنی انتخابات کے ذریعے عوامی لیگ کی اکثریت کو اقلیت میں بدلنے کے لیے بھرپور کوشش شروع کر دی چنانچہ جنرل یایہ خان نے جنرل ٹکہ خان کو ہدایت کی کہ وہ مشرقی پاکستان کے سینئر سیاستدانوں سے ملاقاتیں کر کے عوامی لیگ کے انتہائی وفددار ارکان اسمبلی کے خلاف مقدمات درج کروائیں مقدمات پچاسزار مقدمات پہلے بتا چکا ہوں یہ جنرل جاہ جاہ کہہ رہا ہے مقدمات درج کروائیں تاکہ لیگی ارکان کو دیگر سیاسی جماعتوں میں شامل کرنے کے اکنامات کیے جائیں دیگر یعنی ان کی وہ اکثریت لے چکے تھے کہ ایک تو ان کے خلاف مقدمات درج کرائیں اور دوسرا دوسری سیاسی جماعتوں میں فیکٹریاں توڑیں بیویاں غوا کریں بچیاں غوا کریں بیٹے غوا کریں کاروبار تباہ کریں گھر کے باہر پولیس لگا دیں اور ستر ستر کروڑ کی بولی دیں یہ اب ڈاٹ کنیکٹنگ کر لینی ہے یہ ہے جی پچیس مارچ اکتر سال خود نکال لیں اب دو ہزار چوبیس ہے کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں اور کس کی وجہ سے کھڑے ہیں اور ایک اور خبر آپ کو بہت امپورٹن بتانی تھی کہ ملتان ٹیسٹ ہارنے کے بعد میٹنگ ہوئی ہے وزیر داخلہ کی اس کے علاوہ جو ہے نا آئی جی پنجاب کی آئی جی سندھ کی اور ڈی جی رینجرز کی اور انہوں نے فوری طور پر انگلینڈ سے جو ہے وہ جو روٹ اور ہیری بروکس جنہوں نے سنچریم بنائیں ان کے گھار والوں کو اغواہ کرنے کا پرورام بنا لیا ہے اور ایک اور خبر بھی مارکٹ میں ہے کہ اب اگلے ٹیسٹ میں جب انگلینڈ فیلڈنگ کر رہا ہوگا تو ایک تو شیلنگ کی جائے گی جو ہے نا زبردست انگلینڈ کی ٹیم پر جب وہ فیلڈنگ کر رہے ہوں گے اور دوسرا پلان یہ ہے کہ جب انگلینڈ والے بیٹنگ کرنے کیلئے آئیں گے تو پچھ کے چاروں طرف کنٹینرز کھڑے کر دیا جائیں گے اور کنٹینرز کو ویلڈ کر دیا جائے گا تاکہ پاکستان وہ ٹیسٹ جیت سکے اللہ پاک آپ کو آسانی اطاف فرمائے آسانی بانڈنے کی توفیق اطاف فرمائے رب کریم آپ کے اور میرے مرہومین کی مغفرت فرمائے ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے مجھے برداش کرنے کا بہت بہت شکریہ